بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نوویل دیوار شب اپیسوڈ 73 ماں کی بات کو سنجیدگی سے لو سندل اس کا تجربہ انڈسٹری کے بارے میں تم سے کہیں زیادہ ہے ملکہ تمہارے خیر سخاہوں سے بھی کہیں زیادہ نگینہ نے تشکر بھری نگاہ سے نانی ستارہ کو دیکھا لیکن نمبر وان کی دعویدار کے لیے فیل وقت کوئی نصیحت کاریگار نہیں تھی اس کے چہرے سے وہ تنزیہ سے مسکرہت بھی غائب ہوئی سمانہ بہت بدل گیا نانی اور امی بیچاری کا تو کیا تجربہ ساری زنگی ایکسٹراز میں دھکے کھاتے گروپ ڈانس کے آخری لائن میں کھڑے ہونے کے لیے بھی منتیں خوش آمدیں ہرائن کی انتظار میں گھنٹو سوکھنا کا تجربہ تو جو ہی دھرا سیما ویسوسوں سے بھرا ہوا ہی ہے نا مگر یہاں تو شکر ہے کہ پہلے فیلم ہی سپر ہیٹ ہوئے نمبر وان ہرائن تسلیم کیا گیا اور ہاں لیکن اس گریب کا موقعات ماں کی جوتیوں کے صدقے نادنی ستارہ کے انداز میں بڑی تکلیف دے چوبن تھی سندل کے چہرے کا رہنگوڑا تھا شامہ شامہ مزید کوئی اور کی ہے بنا نانے ستارہ نے شامہ کو آواز دی تھی آج ان کے آواز میں آیا بدلاؤ شامہ کو بھی سر پر دھوڑا کر لائے تھا جی نانی وہ لفافہ سندل کو دے دو جو پندرہ دن پہلے بالی کا ڈرائیور دے گیا تھا کیسا لفافہ اممہ مجھے تو کچھ نہیں بتایا آپ نے شامہ کو نانے کی علماری کی طرف مردہ دے کر نگینہ نے حیرت سے نانی ستارہ سے پوچھا وہ جواباں خاموش ہی رہی ان کی شارے پر وہ لفافہ سندل کو پکڑا کر شامہ خاموشی سے باہر نکل گئی نگینہ بیتابی سے سندل کے پاس آ کر بیٹھ گئی کوٹھی پر بقایا کرزایا کہ کاغذات لازمین کی بقایا تانخواہ ہیں پس وہ رکم جو سندل کے اخراجات کے مد میں سندل کے طرف نکل رہی تھی اور منسوخ شودہ کونٹریکٹ سندل کے چہرے پر آنسوں کی باریک سی لکیر پھیل رہی تھی ایک بار پھر پاؤں تلے سے سیوری کھسکنے کا تل کی تکلیف دے تجربہ نکینہ کا دل بری طرح دکھا تھا کیا تھا جو اممہ اس اب سندل سے چھپا لیتی سندل کے ساری نافرمانیوں بدتمیزت کو یکسر بلا کر اس نے شکایت بری نظر اممہ پر ڈالی زندگی بالی کی فلموں سے کہیں آگے نکلنے والی شہر میں نے صرف تمہارے دل چھکنے کے خیال سے نہیں کتانا چاہتا مگر اب چھپانا بھی بے سود ہے نانی ستارہ سندل سے مقاتب تھی سب سے پہلے اپنے پاؤں زمین پر ٹکانا اور سار کو جھکانا سیکو سندل ورنہ بار بار گرتی رو گئی کمرے میں آپ صرف انہی کی آواز کی گونج تھی سلمان کی شاکرہ بیگم کے بکول زندگی ہی برباد ہو گئی تھی لیکن آپا گل بھی اپنی ابتدائی خوشی پر شرمندہ ہو کر اب اس غم میں برابر کی شریک تھی زوبیا کے ساتھ سلمان کی مساحلیت سے انہیں اپنے میکہ کا گرتا وہ موریل بحرل اوپر ہوتا ہوا محسوس ہوتا تھا سو اب یہ امید بھی ختم ہوئی گھر میں صرف زویا تھی جو کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہوئی تھی جویا کے لئے اب سب ہی کچھ یقصان تھا وہ اٹھ کر کچن میں چلے گی سلمان کے کمرے کے دروازے میں سے شاکرہ امنی اور آپا گل دونوں ہی نے اسے کچن میں جاتا ہے دیکھ کر سکون کا سانس لیا تھا خدا جو کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے اب یہی دیکھ لیں کہ اگر اس وقت جویا کی شادی اس کمب اختجاز کے ساتھ ہوگی ہوتی تھی اس وقت اس گھر کا کوئی پرسان حال نہیں تھا ابو جیل جا کر بیٹھ گئے اور بچارہ سلمان آپا گل نے سلمان کے طرف دیکھ کر تاثر سے سر ہلایا وہ دعاوں کے زیرے اثر تھوڑا سا غافل ہوا تھا خیر وہ تو واقتی اور تھا کیا پتہ جویا کی شادی ہوگی ہوتی تو تمہارے ابو کی خلاف مقدمہ بھی نہیں بنتا سارے مقام آملات درست بھی تو رہ سکتے تھے یہ مستقیل جگ ہنسائی تو نہ ہو رہی ہوتی کیسی سہل زندگی ہوتی چاکرہ امی کے لہجے میں بڑی حسرت تھی سارا زمانہ رشوت لے رہے کیا ہو کمران کیا عوام کیا عوام مگر سب چین کے بانسری بجاتے ہیں ایک ہمارا ہی گھر ہے جہاں سب کام بے اقلی کی ہوتے ہیں ابو بھی اگر ذرا سمجھداری سمجھداری سے کام لیتے تو یہ کچھ نہ ہوتا جب سب بھگت رہے ہیں اب سارے پشتاوے بھی گئی گزری سی بات لگتے ہیں شاکرہ امی جو پہلے اولاد کس بے حیثی اور ناشکری پر اپنی خفقی کا اظہار کر لیا کرتی تھی اب خاموش رہنے لگی تھی ان کی حیثیت اب معذول ملکہ کسی تھی پرانی کہاوت ہے کہ نہ پریشانی کبھی اکیلی آتی ہے نہ خوشی دونوں ہی کے ساتھ مزید سامان بندہ چلاتے ہیں خوشی کا بھی اور تکلیف کا بھی ہمارے اپنے گھر کے مثال سامنے ادھر ادھر سے پڑی اور سنی گئی باتوں کو آپا گل مہارت سے اپنے مطلب معنوں میں استعمال کار لیا کرتی تھی مگر اس وقت یہ کس بات کی تمہید تھی شاکرہ امی نے بے تاثر سے انداز میں ان کی طرف دیکھا اب یہی دیکھ لیں ابو کی گرفتاری گھر کا بکنا زیور سامان کا بک جانے اس منحوز جرمانے کو بھرنے میں ہی کیا کام تھا کہ سلمان بھی اپنی برباد زندگی لیے واپس آ گیا پتہ نہیں کیا لکھا اب اس غریب کی قسمت میں فیلحال تو کوئی اچھی امید نظر نہیں آتی ان کے الفاظ اور لہجے میں ایسی رکت اور مایوسی تھی جیسے کسی مظلوم اور لوٹی پوٹی لڑکی کے لیے ہو سکتی ہے سر کو تھامے بیٹھی شاکرہ میں نے ایک سر دھا بھری بڑا ہی خطرناک سفلی کروائے اس پر دشمنوں نے سختی ہے کہ ٹالی نیری ابھی آگے اور کیا دیکھنا لکھا ہے کچھ پتا نہیں اتنی سے بات کے دوران ان کے حلق میں آنسوں کا بھندہ سا لگا تھا جتنی دیر میں انہوں نے سائٹ ٹیبل پر رکھا پانے کا گلاس اٹھا کر ختم کیا آپ اگل پر سوچ سے نگاہوں سے ان کی شکل دیکھتی رہی خود کو سنبھا لیے اب ساری عمر روتے ہی تو نہیں رہنا آگے کی فکر کرے ہمیں سارے گھر کی بہتری کے لیے کوئی بڑا قدم خود اٹھانا ہوگا کوئی ایک راستہ کھول گیا تو سمجھ رہے راستے پر راستہ کھلتا چلا جائے گا وہ باتوں باتوں میں پہیلی بوجھنے لگیں شاکرہ امی کے ذرا جو کچھ سمجھ میں آیا پہلے تمہارے ابو جیل سے چھوٹیں اس کے بعد ہی کچھ جب آنا ہوگا آ جائیں گے وہ اپنے ہاتھ میں تو ہے نہیں کانونی معاملہ آخر آپا گل جنجلہ سے گئیں جو بات وہ کرنے جاری تیس میں اظہار صاحب کی قید یا رہائی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی اب ان کے انتظار میں زندگی کے باقی صاحب کام روک کر تھوڑی کیے جائیں کہ آ بھی نا بس بہت قریب سے مزیدار سے خوشبو رہی تھی بات دھوری چھوڑ کے انہوں نے سامنے دیکھا جو ہے ٹریل یہ کمرے میں آئی تھی پر آٹھے چار شامی کباب اور غالبن ایک انڈے کو اوملیٹ آپا گل نے ایک نگاہ میں جائزہ لیا یہ کباب کب بنائے تھے تم نے دو تین دن پہلے بنا کر فریز کیے تھے امی نے بتایا کہ آپ نے ناشتہ نے کیا تو پہنو تو تم جیسے دیکھا ہمیں جو ہے کو کتنا خیال ہے میرا یہی بیچاری ہے جو سب کی فکر کر لیتی ہے ورنہ تو آپ کے ہاں ہمیشہ نفسہ نفسی کا ہی دور رہا ہے ہاتھ پکڑ کے جو ہے کو اپنے قریب بٹھاتے ہو آپا گل کے موں سے اسے ایک سچ بساختہ ہی ادا ہوا تھا جو ہے نہ غیر محسوس انداز میں ان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا آج کے لوگ پہلے کی مقابلے میں بہت مختلف رویہ رکھی ہوئی تھی اتنا مختلف کہ جو ہے کو خوف سانے لگا تھا بہت ذائقہ ہے تمہارے ہاتھ میں دیکھ لیا نہ تمہارا شوہر بہت خوش رہے گا تم سے مرچہ جیسے بھی اچھا کھانے پکانے والی بیوی کی ہمیشہ قدر کرتے ہیں ان کا اپنا کبھی کچن سے کوئی خاص رب نہیں رہا تھا مگر وہ پھر بھی اکبر بھائی پر برسوں سے راج کا رہی تھی اور بہت سی باتوں کی طرح جو ہے انہیں یہ بھی یاد نہ دلا سکی جب چاہب انہیں کباب پراتوں کا صفایہ کرتے دیکھئے گئے کل فرید بھائی آئی تھی ہمارے خاص طور پر کون فرید بھائی اسے بلکل یاد نہیں آگے خاندان میں اس نام کا کوئی شخص ہے آپا گل کو اس کی غیر حاضر دماغی پر ذرا سا افسوس بھی ہوا فرید الدین ایڈوکیٹ جو ہے نے بساکتر نچلا لب دان تلے دبایا یہ نام آپا گل کی باتوں میں آج کل بار بار آ رہا تھا پھر بھی وہ یاد نہیں رکھ پا رہی تھی چاہید اس لئے کو انہیں وکیل صاحب کہتی تھی اور اس لئے بھی وہ لوگوں کی چہرے اور ناموں کو یاد رکھنے کی قطعی خواہش مان نہیں رہی تھی خاص طور پر یہ نام اور یہ چہرہ پیچارے بہت ہی اچھی آدمی ہیں جب بھی آتے ہیں بچوں کلے چاکلیٹ اور جوس کے ڈبے ضرور لے کر آتے ہیں کل تو تم لوگوں کی لئے بھی لے کر آئے تھے یہ لوگ انہوں نے زہر رکھ کر اپنے ساتھ لائے ہو شوپر میں سے چند پیکٹ نکال کر میز پر بڑے فخریہ انداز میں رکھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ کے بہنوں کے لئے ہیں خاص طور پر کیوں ہمارے لئے کیوں آپ کو ان سے لینے ہی نہیں چاہیے تھے واپس کر دیجئے گا فورا ہمارا کوئی ایسا تعلق نہیں کہ وہ ہمارے گھر توفے بھیجے ان کی حمد کیسے ہوئے جو ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئے شاکرہ میں اور آپا گل نے چونگ کر اس کی طرف دیکھا اس کا چہرہ سرخ پاڑا تھا اور آواز قدرے اونچی آپا گل کے چہرے کی مسکرہ ڈھلکی پڑی تھی تعلق بنائی جاتے ہیں تم تو بیکار میں جذباتی ہو جاتی ہو ارے مذہب میں بھی ایک دوسرے کو توفے تحایف دینے کو پسند کیا گیا ہے اگر بچارے فرید الدین نے دو چار چیزیں بھیجواہ دی تو کون سی کیامات آگی آپ یہ چیزیں اب بھی اس وقت یہاں سے لے جائیے گا اپنے بچوں کو دین یا اس آدمی کو واپس کریں مگر ہمارے گھر میں اس حوالے سے کچھ مت لائیے گا یہ میں آپ سے آخری باہر کہہ رہی ہوں وہ ان کے وضاحتی بیان سے ذرا بھی متفق نہیں ہوئی بلکہ ایک عرصے بعد اس کا وہی اکھڑا اکھڑا سا انداز سامنے آیا تھا جسے انہیں سخت نفرت تھی تمیز سے بعد اس نے انہیں بات پوری کرنے کی بھی محلت نہیں دی کمرے سے نکل کوئی بڑی تیزی سے سہن سے گزرتے ہوئے اپنے اور زویا کے مشترکہ کمرے کی طرف گئے اور دروازہ خاصے زور سے بند ہوا تھا شاکرہ امی نے بے ساختہ ہی سینے پر ہاتھ رکھا دیکھ رہی ہیں نا اس کے انداز آر یہ واپس اپنی بتمیزیوں پر مجھے تو پہلے ہی یقین تھا یہ ماہ سے باہر کا ملنا جلنا رنگ لاکر رہے گا ہر بار وہی اس کے دماغ کا فطور بنتا ہے اپاگل کی آواز غصے سے پھٹی جا رہی تھی سلمان اس سارے شور شرابے میں پوری طرح اٹھ چکا تھا اور صورتحال سے واقف تھا خیر ماس کا نام مت لو کہاں ملتی ہے وہ اس سے وہ تو بس کوٹ میں ہی شاکرہ امی کی طرف سے کمزور سے صفائی کی کوشش بھی رائے گاں گی اپاگل کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھی کوٹ کی ملاقات پہلی تو پابندی لگ گیا فرید الدین کے آنے سے آپ سمجھ کیوں نہیں رہی آخر یہ بچی کا چیز عزت رہ گی اسے بھی دعو پر لگانے والی ہے یا پھر لگا ہی چکی ان کے لہجے میں غزب کی سرد مہری اور یقین تھا شاکرہ امی نے بنا کچھ گھین کے آگے ہاتھ جوڑے تھے جان سے مار دوں گا میں اس جویا کو چاہے پھر مجھے بھی جیل میں جا کر بیٹھنا پڑے پکتی طور پر اپنا کام بھول کر سلمان اٹھ بیٹھا اور اتنا بڑا دعویٰ کر کے فرید الدین کی لائیوے چاکلیٹ کا ڈبا کھول چکا تھا تو ہوئی کوئی راہ نکال گل میرے بس کا تو کچھ بینے یا پھر سے ماس کا قصہ کیوں آ گیا ہمارے بیج تمہارے ابو نے کچھ ایسا ویسا سن لیا تو حسب معمول شاکرہ میں کے آساب نے جواب دینا شروع کر دیا آپا گل نے دانستہ چین لحموں کی خاموشی اختیار کی ان کی حسب مرضی محول ایک بار پھر بان چکا تھا فرید الدین ابو کی کیس پر بڑی رقم خرچ کرنے کے لئے تیار ہے انہوں نے خبر نشر کی مگر سلمان ایک دام ہی ہنس پڑا فرید الدین خرچ کرے گا حال دیکھا اس کا بلکل پھٹیچر تمہاری اکل کو کیا ہوئے آپا گل آپا گل نے ایک کہر علود نگاہ سلمان پر ڈالی جو بات وہ کرنے جاہ رہی تھی سلمان کے مو لگنے سے اس سے زیادہ اہم تھی ڈیر کروڑ سے اوپر کی زمین بیچی اب اس نے اپنی در اندرونے سن میں یہ کہیے کہ مہا کنجوس ہے ایسا آدمی جو خود پر خرچ کرنا نہیں جانتا وہ اب بھی ابو پر فیس بیل اللہ نیکی کے لئے تو خرچ کرنے سے رہا سلمان اب بھی ہار ماننے کے لئے تیار نہیں تھا آپا گل کے چہرے پر اس پر پوری سرار سے مسکرہا ٹھوبری تھی ٹھیک کہا تم نے سلمان فرید دین بھی نیکی نے کاروبار کر رہا ہے جو اگر رشتہ مانگا اس نے بدلے میں سلمان اور شاکرہ میں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا دونوں ہی کے چہرے کچھ ایسے خوشکوار تاثرات والے نہیں تھے خیر جوہ سے اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے یہ بات تو رہنے ہی دیں سلمان نے بیزاری سے ہاتھ ہلا کر فیل فور آپا گل کی بات کو رد کیا اور ویسے بھی فیلحال تو جوہ نے گھر سنبھال رکھا ہے وہ چلے گی تو ہم سب کے ہوا پھانکیں گے پر سے ابو بھی یہاں گھر آکے بیٹھ جائیں گے خالی ہاتھ اس کے اپنے تحفظات تھے آپا گل کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا انہوں نے بات شوری غلط نوٹ سے کی تھی گھر میں اب بیزار صاحب کی رہائی ترجیح نہیں تھی بلکہ بینہ کسی رکاوٹ کے گھر کے اخراجات کا پورا ہونا تھا سلمان اب جس بے نیازی سے چوکلٹ کھا رہا تھا صاف لگ رہا تھا اپنی طرف سے وہ یہ قصہ ختم کر چکا ہے مگر پکچر ابھی باقی تھی فرید الدین کے دو فلائٹ ہیں تین بیٹروں والے ایک وہ تم لوگوں کا دے دے گا اور شاید ایک چھوٹی سی گھاڑی بھی اور بھی سپورٹ کر سکتا ہے مگر پہلے بات تو کیجئے سلمان کا مو کی طرف جاتا ہوا ہاتھ جگ بارگی رکا آپا گل کے چہرے پر اتمنان بڑی مسکرہت اتری اور ویسے بھی زویا کا بھی یہ آخری سال ہے میڈیکل کا پھر تو وہ زویا سے کہیں زیادہ اکیلی کمائے گی تو فکر کی ایسی کوئی بات نہیں میرا تو خیال ہے کہ ایک بار فرید الدین کے بارے میں سوچ لینے میں کوئی برائی نہیں ہے اس بار وہ چپ رہا ہمیں حالات کو درست کرنے کے لئے کوئی بڑا قدم آپ اٹھانا ہی ہوگا سلمان ورنہ ساری زندگی کے لئے یہی خستہ حالی مسلط رہے گی مگر جویا وہ کہاں راضی ہوگی دیکھا تو ہے نا ابھی کتنی ناراض ہو کر گیا جبکہ ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی اسے بھی سمجھنا پڑے گا وہیں کب تک دھکیے کھائے گی کوئی اچھا تھوڑی لگتا ہے پیسے والا شہر ہوگا تو ایش حرام سے رہنا اسے بھی سب کچھ بھلا دے گا میں اپنے بہن پر الزام کبھی نہیں لگانا چاہتے مگر خود سوچو جوان لڑکیا کے لئے حالات کا دباؤ سہری ہے اسی کے ورگلانے میں آسانے سے آ سکتی ہے وہ جویا کبھی بھلا ہی چاہتی ہے سلمان کو اس پر پورا یقین ہوا تھا ٹھیک ہے غور کر لیتے ہیں اس بات پہ آپ بھی بس ذرہ اس آدمی کو چیک کریں کہ واقعی وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے جو آپ کہہ رہی ہیں اکبر کی پرانے دوستی ہے وہ خود ہر بات کی ذمہ داری لے رہے تم بالکل بے فکر ہو ٹھوک بجاہ لانے والے انداز میں انہوں نے اپنی طرح سے بات کو ختم کیا تم اور امی کسی دن چل کر ان کا گھر بھی دیکھ لو کیوں امی ٹھیک ہے نا اتنی دیر میں پہلی بار وہ شاکرہ امی کی طرح متوجہ ہوئے بہت عرصہ ہوا گھر کے منظر نامے سے حاضر غائب کی کیفیت میں تھی بے تاثر سے انداز میں سار ہلا کر رہے گی معاذات بہت خوش تھا اپنے ذاتی خوشی کو بلائے تاک رکھ دینے کے بعد طویل عرصے سے وہ صرف اجتماعی خوشیوں پر ہی خوش ہوتا تھا میرا سب سے دیری نہ خواب تو سوچ بھی نہیں سکتا تھے کہ اتنی جلدی پورا ہو جائے گا اس ہزار گھرز کے ڈبل سٹوری گھر کے آگے کھڑے ہو کر اس نے پورے دل سے سالہ آر سے کھا تھا جو اب سکول کے لئے مقتص ہونے کے لئے تیار تھا جواباً سالہ آر نے مصنوعی ناراضی سے اس کی طرف دیکھا ماز ہنسنے لگا اچھا نہیں کہتا شکریہ لیکن اب یہ سب میرے بس کی بات نہیں ہے پورا بورٹ بنے گے جو اس کو چلائے گا چیئرمن آپ ہوں گے اور افتتہ بھی آپ ہی کو کرنا ہے سالہ آر نے لاپروہی سے نفی میں سر ہلایا نام چیئرمن بہن رہا ہوں نہ ہی افتتہ کر رہا ہوں یہ دونوں کام اسلام انکل ہی کریں گے وہ ہی ڈیزرف بھی کرتے ہیں اببا آپ سے ہی کروائیں گے یہ ان کی خواہش ہے کہ آپ اور گیتی بھابی دونوں ایک ساتھ فنکشن میں آئیں گیتی یہ اچھی کہ ہی اس کا باس چلے تو آج سے ہی تمہارا آف سکول جوائن کر لے ایسے بھی مجھے پتہ ہے کہ وہ بہت اچھی ٹیچر ثابت ہوگی بچے جلد ہی اس سے مانوس ہو جائیں گے بہت ہی سوفٹ نیچر ہے اس کی گیتی کا ذکر کرتے ہو جو خوشی سالار کی آنکھوں میں اتری تھی ماز نے بخوبی نوٹ کی بہت محبت کرتے ہیں اب گیتی بھابی سے ہاں وہ خوش دل سا مسکر آیا اتنی کہ اگر وہ مجھے نہ ملتی تو شاید میں یہاں کھڑا ہوا تو میں نہ ملتا ہو جاتا کہیں دنیا کی ان بھول بھلیوں میں زندگی کے کوئی اور مطلب معنی نہیں تھے میرے پاس ماس بہت سے لوگ اپنے زندگی کے مطلب معنی کھو دیتے ہیں سالار مگر ان کے پاس تو کھو جانے کی آسانی بھی نہیں ہوتی آپ ماشاءاللہ خوش قسمت ہیں خدا آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں بات کے اختتام تک وہ اپنے افسردگی پر کابو پھار کر پورے خلوص سے مسکر آیا سالار بہت غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا تم نے کسے کھویا ہے میں اپنی بات نہیں کہا رہا ایسے ایک مثال دے رہا ہوں مجھے بے وکوف سمجھتے ہو یا پھر اعتبار نہیں کرتے مازم بے اختیاری پلٹ کا سالار کی طرف دیکھا اگر آپ پر بھی اعتبار نہیں کروں گا تو میری بدقسمتی میں کیا شک رہ جائے گا مگر آج میں بہت خوش ہوں بہت مدت بعد اتنا سکون بھرا احساس حاصل ہو یہ آپ کے وجہ سے اف میرا خیال ہے اب حمدانوں کو چل دینا چاہے کیونکہ میں ایک بار پھر تم سے اپنے تعریف سننے کے بالکل موٹ میں نہیں ہوں مازم بے اختیاری ہنس پڑا چلیں پھر ٹھیک ہے کل ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نٹ سالار نے اسے روکا یہ تمہاری امانت اپنے گاڑی کے ڈیش بورٹ پر رکھی گھر کی چابی اٹھا کر اس نے مازم کی طرف بڑھائی اور پلیز آپ کوئی تعریفی نوٹ نہیں مازم بنا کچھ کہے چابیس کے ہاتھ سے لی وہ جانتا تھا بعض عمل بعض لوگ کسی تعریف و توصیف کے موتاج نہیں ہوتے سالار انہی میں سے ایک تھا سالار سے رخصت ہوتے وقت اس کا ارادہ تھا کہ وہ خیام کو لاکر یہ گھر دکھائے گا لیکن تب یہ پروگرام میں عجیب سا ردو بدل ہوا گھر پر کوئی غیر معاملی صورتحال چانا کی پیش آگئی تھی سو ربیہ نے اسے فوراں نہیں گھر پہنچنے کے لئے کال کی تھی اس کی پریشانی کام کرنے کے لئے ربیہ نے تیسی وضاحت دی اور فون بان ماز کی بائی غیر رادی طور پر تیز ہوتی چلی گئی گھر کا گیٹ کھلا ہوا تھا بائی کھڑی کر کے وہ تیزی سے برامدے کی سیڑھیاں چاڑ کر اندر آیا تو سامنے بڑے ہال کے کھلے دروازے میں اس ساپ اسے نظر آئے زیری کی بہبی سیدہ اس کے ساتھ آئے ہوئے ایک آدمی اور عورت اور سیدہ کے دونوں بچے ان کے علاوہ جملہ اہل خانہ کوئی زوردار بحث تھی جو ان کے اندر آنے پر ذرا تھمی تھی کیا ہوا اسلام کے بعد اس نے پہلی بات یہی کی تھی جس کے جواب میں ایک ایسا ملا جلا سے شور اٹھا جس میں سے کسی ایک کا بھی مطلب اسے سمجھ میں نہیں آیا تھا لیکن سیدہ اور اس کے ساتھ آئے لوگوں کے چہرے کے تاثرات سے وہ یہ اندازہ لگانے میں ضرور کامیاب رہا تھا کہ وہ سب بہت حصے میں ہیں ایک تھنڈی سانس لے کر ماز دادی اور اببہ کے قریب ان سب کے بیچ جا کر بیٹھ چکا تھا لڑکی کو لینے آیا اور وہ ہے کہ جانے کو تیار نہیں دادی نے ایک مختصر سے جملے میں سے صورتحال سمجھائی تھی جب وہ سب چوب ہوئے تو ماز نے فوری تو اپنے بات آگے بڑھائی سیدہ بھابی وہ اسے ہی جانتا تھا اسے سب سے پہلے اسے ہی مقاتب کیا آپ ان لوگ کو لے کر ہمارے ہم میمان آئے ہیں پھر یہ غصہ ناراضی کس بات کی ہے چوب یا رام سے بھی تو کہا سنا جا سکتا ہے ہماری آپ کے خدا نہ کرے کوئی لڑائی تو نہیں جو اتنی چیخ و پکار ہو رہی ہے اببہ نے مطمئن سی نگاہوں سے ماز کی طرف دیکھا وہ خود اب بھی آئے تو اور فطرتن لڑائی جھگڑوں سے گبراتے تھے نہیں ماز بھائی آپ سے کیسا جھگڑا سارا فساد تو اس لڑکی نہ ڈالائے سہیدہ قدر شرمندہ ہوئی تھی اگر یہ خوشی خوشی ہمارے ساتھ چلے تو ابھی شام کے بس سے ہم واپس نکل جائیں سکھر کے لئے میں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ کہہ دیا نا میں نے پھر کیوں بیٹھے ہو یہاں جاؤ اپنے گھر ماز کی کچھ بھی کہنے سے پہلے ذری بہت زور سے چلائی آئیستہ بھولو شریف گھرانوں میں اس طرح بات نہیں کی جاتی امینہ ناراضی سے ان کی طرف دیکھو اور پھر ماز کی طرح متوجہ ہوئی اس لڑکی کو اس کے خاندان کے ساتھ روانہ کرو ماز میں خود بھی اس کے یہاں رہنے کی ذمہ داری نہیں لے سکتی رشتہ داروں کے پاس نہیں جائے گی تو کہاں جائے گی وہاں سکر میں سارے خاندان والے ہیں جی سب نئے ناک میں دم کر دیئے تانے دے کر دے کر کہتے ہیں جوان لڑکی پتہ نہیں کلنوں کے گھر چھوڑ دیئے جس کے پیسے کھا رہی ہیں سیدہ کے ساتھ والے آدمی نے تڑپ کے حالتے زار بیان کی ہم تو سچ مرد زلیل ہو کر رہ گیا سارے میں شاید وہ اپنی جگہ ٹھیک ہی تھا لیکن سیدہ کو سارا غصہ زری اور سیدہ لیکن ماز کو سارا غصہ سیدہ اور زری بھی آ رہا تھا معاملہ تھا بھی انہی دونوں کا جس وقت آپ اسے دارو الامان بھیج رہی تھی اس وقت آپ نے ایسا کیوں نے سوچا سیدہ بھابی میں نے کتنی درخواست کی تھی آپ سے کہ آپ اس کو اپنے ساتھ لے جائے مگر اس وقت تو آپ بہت کوف سے ماز نے بہت دوری چھوڑ دی زری کو ساتھ لائکے جو مسکل ٹینچن اس نے خاموشی سے جھیلی تھی وہ اپنی جگہ اور امی کا مستقل غصہ ایک علاق کہانی میں نہیں جاؤں گی اگر زبردستی کمجھے لے گیا تو میں راستے میں سے ہی بھاگ جاؤں گی سن لیا کان کول کر زری ایک بار پھر بدتمیزی سے چیخی تھی ماز کو اس کا رویہ بہت برا لگ رہا تھا سیدہ اس کے ساتھ آئے مرد اور عارت تینوں ایک ساتھ پھر بولنے لگے ماز نے بے بسی کے ساتھ اببہ کی طرف دیکھا وہ خود بھی قدرے فکر مانتے ماز بمشکل ہی ان کو چپ کرانے میں کامیاب ہوا اببہ نے ساتھ آئے اس مرد کو مخاطب کیا اور کہا اس طرح معاملہ کیسے سلجے گا میرے بھائی کوئی ایسی راہ نکالیں جو آپ کے لئے بھی قابلے قبول اور اس بچے کے لئے بھی ہمیں کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں ہم تو خود چاہتے ہیں کہ ذریع کے مسئلے کا کوئی حل نکلے حل تو ایک ہی ہے بڑے صاحب آپ اس کی کہیں شادی کر دیں ہم بھی لوگوں کو کہہ سکیں گے اس کی شادی ہوگی اور میں نہیں کروں گی شادی پوچھ اکبار گی اٹھو اور اپنا فیصلہ سنا کر باہر نکل گئے سب ہی کے چہروں پر ناخشگوار سے کیفیت ہو گری میری بے کوفی تھی جو میں نے تمہاری ذمہ داری قبول کی ورنائس دن تاب ہی اس پر ذریع کے رونے کا انکشاف ہوا اس کا پورا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا ماز کو باوجود غصے کے تھوڑا سا افسوس بھی ہوا دیکھو ذریع میرے لئے پریشانیاں مات پڑھاؤ میری زندگی پہلی بہت الجنے جن کے ختم ہونے کے بیاسار نکم اس کم تم تو رحم کرو مجھ پر تھکے تھکے سے انداز میں اسے ذرا ہٹ کر سیڑیوں پر ہی بیٹھا اندر سے باتیں کرنے کی ہلکی ہلکی سے آواز جہاں تک آ رہی تھی ذریع نے دپٹے سے اپنا چہرہ خوش کرتے ہوئے بڑی حسرت سے ماز کی طرف دیکھا پتہ نہیں کہ اس بوری گھڑی میں وہ اس کی محبت پر مبتلا ہوئی تھی ایک تھنڈی سانس نے کہا اندر ہی اندر کہیں دام توڑا جس تک جانے کی ہر راہ پر یہ شاہرائی عام نہیں کا بورڈ کپ سے حافظہ تھا ہی راش کا تھا اور کبھی بے حد اور بے حساب حسد محسوس ہوتا تھا تمہارے دل میں میری اگر ذرا سے بھی جگہ ہے مزری تو تمہیں میری بات ماننا ہی ہوگی میں تمہیں حکم نے دے رہا ہاتھ جوڑ کر درخواست کار رہا وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑا تھا جس کی پوجہ وہ خود پر کب سے فرض کی ہوئی تھی سو یہ کتنے بڑی بیعت بھی تھی دکھ بری حیرت کے ساتھ اس نے ماس کے بندے ہوئے ہاتھوں پر بے اختیاری ہاتھ رکھ دیا بینہ کچھ لافظ کی اب بہت سے آنسو چہرے پر پھیلتے چلے گے تم شادی کر لو ذری میرے دل پر تمہاری طرف سے بڑا بوجھ ہے میں تمہارے شور کے ساتھ بہت خوش دیکھنا چاہتا ہوں کسی اور کا نہیں میری خواہش کا اعترام کر لو اس کے چہرے کی طرف اس طرح دیکھے گی جیسے سزائے موت کا مجرم سزا سننے کے بعد بھی رحم کی امید پر منصف کی طرف اور اس نے سزا سنا دینے کے بعد کسی اصول پسند منصف کی طرح ہی نگاہ چھو رائے ذری افسردگی سے مسکرہ دی ٹھیک ہے میں شادی کار لیتی ہوں مگر خوش رہنے کی اکشارت مت لگائیے ماز نے کچھ کہنا چاہا مگر ذری نے ہاتھ کے اشارے سے سے روکا لیکن یہ شادی آپ کے مرضی سے ہوگی اسی گھر سے اسی شہر میں میں کہیں دور نہیں جاؤں گے جدائی کے راستے پر قدم رکھتے اس نے آخری ریایت اپنے لیے ڈھونڈی ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا ماز نے سکون کا سانس لیا اندر چلو اور اب بس خاموش رہنا میری ایک سوال کا جواب دیں گے ہاں بولو آپ جویہ سے بہت محبت کرتے ہیں اس بار وہ بری طرح چھونکا تھا بتا یہ نہ ماز آپ جویہ سے بہت محبت کرتے ہیں کیا نیچلا لاب دانتوں تلے دبائی ماز نے اس کی طرف دیکھا ہاں میں جویہ سے بہت محبت کرتا ہوں ذری اس نے ذری کے چہرے کا اڑتا اور رنگ صاف محسوس کیا مگر یہ آخری حسان تھا جو وہ اس پر کہا رہا تھا جانتا تھا کہ امید کی اس آخری کی رنگ کے بھجنے کے بعد ہی وہ اپنے زنگی میں آگے بہتر طور پر دیکھنے کے قابل ہو سیکھی گی آج ہوں سب لوگ انتظار کہا رہے ہیں وہ کہتا ہے وہ آگے ہال میں چلا گیا اور کتنی عجیب سی بات ہے جو اقرار اس نے آج تک کسی کے سامنے نے کیا وہ ذری کے سامنے دھک بری ہنسی اس کے لبوں پر آئی مگر ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی اپنا غام منانے کے بجائے ایک مناسب لڑکی کا سوال دل میں اٹھ رہا تھا کون ہو سکتا تھا مناسب ترین لڑکا ذری کے لیے ایک بار تو زویا کو ایسے ہی لگا جیسے اس نے سننے میں کچھ غلطی کی ہے مگر ان صاحب کے خوشی سے کھلتے چہرے اس آدھی اور دوری بات کے بڑی واضح تائید کہا رہے تھے کیا کہا تھا آپ نے ابھی کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ اس نے پھر بھی اپنے دل کی تسلیق کیلئے آپا غلط سے تصدیق چاہی تو کچھ جنجلہ سے گئی کیا ہو گیا زویا ڈاکٹری کیا پھاری ہو تمہارے تو ہوش و حواس جواب دینے لگیں کالج میں کیا خاک لیکچر سنتی ہو کہ جب گھر میں ایک چھوٹی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی آپا گلموڑ کر جمکدار ریپر میں لکھتے ہوئے مٹھائی کے ڈبوں کو بڑے سارے اس شوپر میں دوبارہ جمانے لگی جس میں سے ابھی انہوں نے نکال کر میز پر رکھے تھے اکبر خود بنوا کر لائے ہیں ڈیڈ ڈیڈ کلو گلاب جاما نے ان دو کلو کے ڈبے میں آپ بھلا کوئی تول کر دیکھنے سے رہا کہ مٹھائی چار کلو ہے کی تین بس تاثر اچھا پڑنا چاہیے اصل بات تو یہ ہے کہ لہجے اور چہرے پر بڑی فقریہ سی چمک تھی سویاہ کے چہرے پر افسردہ سی مسکراہ اٹھا آگئے اندازہ لگانے کے لئے تولنا کیا ضروری ہے آپا لوگ کی آخر آنکھیں بھی ہوتی ہیں کیا مطلب ہے تمہارا کچھ نہیں میں تو صرف اس سب کا سبب بھی پوچھ رہی تھی آپ سے اتنی فراختی لئے ایک مدت بات دکھائی ہے آپ نے تھانے دہنے میں تم سلمان اور جویا تینوں اے کو سرابی جفار کو تو میری ہمت ہے جو تم لوگ کے ہاتھوں ضلیل ہو کر بھی تمہاری بھلائی کا سوچتی ہوں فاقت اور پیسہ دونوں ضائع کرتے ہیں ورنہ مجھے کیا پڑی تھی یہ سب کرنے کی بھلے سے جویاہ ساری عمر نوکری کرتی رہے وہ ہی غلامیں کرتی زنگی گزر جائے گی اس کی وہ گرنے کے سے انداز میں کرسی پر بیٹھی تھی آرام سے ہی کرسی بھی اب جواب دینے والی ہے زویاہ نے بے ساختہ ہی نجات دلایا تو تنزیہ سی ہنسی ہانس پڑی یہاں رکھا ہی کیا خستہ حالے کی سوا ہر تم بتاؤ تم چل رہے ہمارے سار جویاہ کے سسرال جانے ان کی لش پش تیاریوں مٹھائی کے ڈبوں کا راست اس بار اور بھی واضح ہوا سو اب نہ یقین کرنے کہ کوئی وجہ بھی نہیں رہی تھی مگر پھر بھی جویاہ کے سسرال تمہیں اتنی حیرت کیوں ہو رہی ہے اس کی آنکھوں میں اتری حیرانی دیکھ کراپا گل کو اور بھی خفا ہوئی کیا جویاہ کے اب کہیں شادی نہیں ہونے تم لوگ انہیں تو یہ سمجھ لیا کہ وہ بیچاری پس اس گھر کا بوجھ اٹھاتی رہے ساری زندگی کسی کو اس کی فکر نہیں ہے لیکن میں ایسی خودگرز نہیں ہوں جویاہ کے دل بہت زور سے دھڑکا تھا آپ پا گل کے دوستی ان کے ناراضی سے کہیں زیادہ مائنے خیز زیادہ خوف زیادہ کرنے والی تھی کہاں کہا رہی آپ جویاہ کی شادی ہے ایک لڑکا بہت اچھا کھاتا کماتا تفصیل دینے سے کترہ کر نکلی جویاہ کا پتہ ہے اس بارے میں کب ہم خود مطمئن ہو جائیں گے تو اسے بھی بتا دیں گے اسے کیا اعتراض ہونے ہیں آپ کو پتہ ہے کسے اعتراض ہوگا وہ تیزی سے ان کے سامنے آئیں بلکہ اعتراض کیا وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوگی چاہے آپ اچھے سے اچھا لڑکا اس کے سامنے لاکر کھڑا کر دیں گی تب بھی جویاہ کو ان کے بھیسی پہ بہت زور کا غصہ آیا دماغ کی خرابی ہمیشہ لا علاج مرض نہیں ہوتی جویاہ کو بھی ٹھیک ہونا پڑے گا ورنہ یہ سب کچھ کبھی نہیں بتلے گا پت سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے حالات زویاہ کے چہرے پر نگاہ جمع کر انہوں نے تلکترین لہجے میں اپنی بات مکمل کے تیز قدم اٹھاتے اور سامنے شاکرہ امی کے کمرے میں چلے گئے جویاہ اب تک نہیں آئی تھی آج کل وہ سکول کے چھٹی کے بعد وہیں رکی رہتی تھی سینئر کلاسز کے امتحان قریب تے سوٹیوشن کے اضافی شفٹ شروع تھے جویاہ کی واپسی اس وقت ہوتی جب قریبی مسجد سے اس عشاء کی نوازان بلاند ہوتی تھکن اگلے دن کی تیاریوں گھر کے چھوٹے مٹکام کتنے کتنے دن ہو جاتے تھے سے ڈھنگ سے کوئی بات کی ہوئے اور وہ خود بھی اپنی پڑھائی میں مصروف اپنی کریئر کی جدو جہد میں سے اپنی بے ہیسی پہ شرم آئی ایسا کچھ خلط بھی نکاح تھا آپا گول نے سب ایک ہی جیسے تھے کم از کم جویاہ کے معاملے میں تو وہ بیچین سی ہوکا شاکرہ امی کے کمرے میں چلی آئی سلمان شیشے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا توبیا کا کام منانے کے اس دورانیے میں آج پہلی بار وہ ڈھنگ کی ہلیے میں تھا اور قریب ہی بیٹ پہ شاکرہ امی بیٹھی تھی آپا گول کے منتخب کردہ کپڑے پہن کو بلکل گم سمسی محسوس ہو رہی تھی جویاہ کو بے اختیاری جویاہ اور اس سے پہلے سلمان کے رشتے کے سلسلے میں ایسے موقعوں پر شاکرہ امی کی خصوصی تیاریاں یاد آ کر رہے گی وہ جو شکر ہو خروش وہ احتمام علمان سامنے دکھائی دیتی شاکرہ امی کا اس پچھلے روپ سے کوئی دور کا بھی تعلق محسوس نہیں ہوتا تھا سنو آپا گول تمہارے اس بھائی فرید کی کوئی بہن بھی ہے چاہے اسی شکلو صورت کی ہو لیکن ایک آتھ فلیٹ وہ اسے بھی دیر ہو زویاہ نے چونکر سلمان کی طرف دیکھا وہ بال بنا چکا تھا اور بہت سنجیدگی سے آپا گول کی طرف متوجہ تھا بھائی فرید زویاہ نے الجن سے محسوس کی تھی یہ کون ہے آپا گول نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ان سے مخاطب ہونا پڑا وہی جو اببو کا مقدمہ لڑا اور اب جویاہ سے شادی کے خواہش مان دیں انہی کے ہاں جا رہے ہیں ہم ہاں تو کیا بتا رہی تھے تم زویاہ کو نپٹا کے وفل فور آپا گول کی طرف متوجہ ہو گیا جو انکوائری کے لئے پوچھنا چاہے تھے اور شاید زیادہ اہم تھی اور جویاہ کے رشتہ وہ لوگ اپنے طور پر شاید تیہ ہی کر چکے تھے اس ورکیل کے ساتھ وہی جسے آپا گول کی مکمت ہمائی مہمائی تحاصل ہے اور جسے جویاہ کو نفرت کی حد تک چڑھا ہے نیچے اکبر بھائی کی گاڑی کا ہورن بجنا شروع ہو گیا آپا گول نے مارے ہٹ بڑا ہٹ کے ہر قصہ دورا چھوڑا شاکرہ امی کا ہاتھ پکڑ کے ایسی صورت سے سیڑھیاں اتر گی کہ زویاہ ارے ارے ہی کرتی رہے گی دروازہ بند کر لو جویاہ نہ جانے کب تک آئے سلمان نے جاتے جاتے چلا کر سب سے اوپر کی سڑھی سیڑھی پر کھڑی زویاہ سے کھا مگر وہ کنی ان کے پیچھے نہیں آسکی تھی اکبر بھائی کی گاڑی کے جانے کے بعد خاصی دیر تک وہ وہیں اوپر کھڑی رہی محول پر ان سب کے چلے جانے کے بعد گہری خاموشی چھائی تھی ڈلتی ہوئی سپہر تک اداسی ہی رہی برامدے کے ٹھنڈے چکنے فاشپرو کبسی سے ایک مود میں بیٹھی تھی سر جکار اور خاموش وہ دو بار وہاں سے گزرا مگر مکمل نظر انداز کر کے اس کی خیال میں یہی سب سے بہتر تھا مگر گھر میں ہر کوئی اس کا ہم خیال نہیں تھا اس لڑکی کو جلد از جلد مواز رخصت کرو اور نہ میں سچ کہتی ہوں میں اس کا گھر ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر کر دوں گے وہ دادی کے کمرے میں داخل ہونے لگا تھا جب اسے امی میں دروازے سے نکلتے ہوئے مل گئی اب جہاں اتنے دن آپ نے برداشت کر لیا تو چاندے نور سے ہی امی کہا ہے میں نے دو چار لوگ کو اب ایسی تو آنکھیں بند کر کے کسی پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا نا تم اس کے زیادہ فکر نہیں کرو بہت تیز لڑکی ہے دیکھا تو کس دیدہ دلیری سے اپنے خاندان والوں کے سامنے تان کر کھڑی ہوگی پر نہ کوئی سیدھی ساتھ یہ بچی ہوتی تو پیچاری چپ چاپ ساتھ ہی چلے گی ہوتی امی کے پاس ذریعے کے لئے اب رہی سے یہ ریایت بھی ختم ہو چکی تھی اسے براہ راست بات تو پہلے بھی نکاری تھی اب اس کی بات کا جواب دینا بھی ختم ہوا ماس کو ان کے اس روئیے کا بہرل رانچ تھا یتیم ہے بے سہارا لڑکی امی چلی جائے گی مجھے سبق مات پڑھاؤ ماس میں صرف تمہارے اببہ کی وجہ سے مربور ہو جاتی ہوں ورنہا ایک جوان لڑکی کو انہیں گھر میں ایک دن بھی نہیں رہنے دیتی اور لڑکی بھی وہ اس کا ہر انداز مجھے پہلے دن سے کھٹک رہے بات کرتے کرتے ہیں ان کی نگاہ ماس کے اکم میں گئی اور ایک دم ہی ہو تیز قدم اٹھاتے ہوئے آگے بھڑ گئی بعض نے پساکتے ہیں پیچھے موڑ کر دیکھا زری پیچھے ہی کھڑی تھی اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا اور کوئی شبہ نہیں تھا کہ وہ امی کی باتوں کا کافی حصہ یا کچھ حصہ تو ضرور ہی سن چکی ہے کسوروار نہ ہوتے ہوئے بھی وہ اچھا خاصا شرمندہ ہوا امی کا یہ مطلب نہیں تھا زری وہ دل کی بہت اچھی ہیں پس حالات کچھ ایسے ہو رہے ہیں وہ افسردگی سے مسکرائی کم از کم آپ تھے مجھ سے ایسا کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں اور امی بھی جو کہتے ہیں اس میں کچھ غلط نہیں یہ تو آپ کا بہت بڑا عسان ہے اپنی علماری کی چابیاں زری کو تھماتے ہو مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھی یہ بھی گنیمت ہے کہ ماں اس کو دیر ہو رہی تھی آپ کی بات ماننا مجھ پر فرض ہے اس کی آواز دھیمی ہوئے مگر لہجہ انتہائی مضبوط ارے زری کہاں ہے صبح سے تو میں کب سے تجھے بلوہ آ رہی ہوں دادی واشروم سے باہر آ رہی تھی اور ان کی نگاہ سب سے پہلے زری پر پڑی میں آپ ہی کے پاس آ رہی تھی وہ کہتے ہوئے اندر کمرے میں چلے گی اپنی علماری کی چابیاں زری کو تھماتے ہو مکمل طور پر اس کی طرح متوجہ تھی یہ بھی گنیمت تھا ماز کو دیر ہو رہی تھی اگلے سین سے بائیک نکال کے گیٹ بند کرتے ہو اس نے ایک بر پھر دادی کی طرف دیکھا کھلی وی کھڑکی میں سے علماری کے پاس کھڑی زری ابھی بھی نظر آ رہی تھی دانستہ یا نادین دانستہ وہ کس کس کا کسروار ٹھہرا تھا شاید وہ اس روز زری کو اپنے ساتھ نہ لاتا تو وہ اس کے حق میں زیادہ بہتا رہتا چلی جاتی دارو علمان میں اور دو چار ماہ بعد اس کے خاندان والے اسی طرح شرم کھا کر سے وہاں سے لے بھی جاتے سبر و شکر کے ساتھ زنگی کی ابتداء وہ کار ہی لیتی